السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میشہینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست دیگی سٹائل پائے کی ریسپی دیگی سٹائل پائے کی ریسپی ایسی زبردست خوشبودار اور اتنی تیسٹی بنتی ہے کہ آپ نے اسے ایک بار بنا لیا تو ہمیشہ آپ اسی ریسپی کو اپنے گھر پر بنانا پسند کریں گے تو اگلی بار آپ جب بھی پائے کی ریسپی بنائیں تو میری ریسپی کو فالو کیجئے گا اور آپ لوگ خود کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے اتنی مزیدار اور ایسپی اتنی آسان طریقے سے بن کر تیار ہو جاتی ہے چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے تھے دو عزت بڑے پائے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا پائے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے لیسن ہم نے یہاں پہ لیے ہیں تیس سے پہنتیس چھوٹے لیسن کے جوے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیے ہے بھر کر کالی مرش اور ساتھ ہم نے لیے ہیں یہ لونگ پانچ سے چھے لونگ لیے ہیں ہم نے بڑی الائچی لیے ہیں ہم نے چار سے پانچ عدد اور بادیان کے پھول لیے ہیں میں نے تین عدد اور دارچینی کے تین سے چار ٹکڑے لیے تھے ان کو پیسز میں کر لیا اب ہم واش کیے ہوئے پائےوں کو کوکر میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے یہ سارے گرم مسائلے اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹی سپون حلدی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک لیٹر پانی پانی اتنا ہونا چاہیے کہ پائے جو ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں جیسے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پائے کس طرح ڈپ ہوئے میں ہیں اب ہم پائےوں کو ویٹ لگا کر گلنے کے لیے رکھ دیں گے لیجئے جی پائے جو ہیں وہ گل کر تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اپنوں کو دکھا رہی ہوں چی طرح اور ایک کو میں فوق کی مدد سے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ کتنا ٹنڈر ہو چکے ہیں یہ ٹوٹ رہا ہے آرام سے اور یہ اتنے اچھے سے گل چکے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دو دس ہم نے لیا ہے یہاں پر درمیانے سائز کے پیاز ون ٹیبل سپون لیا ہے اترک کا پیس ون ٹیبل سپون لیسن کا پیس نمک ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اپنے خسٹیزائی کا لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لیا ہے ہم نے حلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے لائل میش پاوڈر ون ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے کٹا ہوا بیسا وزیرا ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے دنیا پاوڈر یہاں پر میں نے لیا ہے آئل ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ یہ ہم ڈال دیں گے کڑائی میں اب ہم آدھے پیاز کو فرائے کر لیں گے اور آدھا پیاز جو ہے ہم ویڈاوٹ فرائے ہی رکھیں گے اس پیاز کو جو ہم نے آدھا پیاز ڈال ہے اس میں سے اس کو فرائے کر لیں گے گولڈن فرائے کریں گے دیکھیں پیاز ہو چکا ہے ہمارا گولڈن فرائے اب ہم اس سے نکال لیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آدھا جو ہے وہ پیاز ایسی رکھا تھا اور آدھا ہم نے جو فرائے کر لیا تھا اب ان دونوں کو جو ہے ہم گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کیا ہوئے مسالے کو اب ہم آئل میں ڈالیں گے اور اب ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کر لیں گے تب تک اس کی اچھی سے بھنائی کر دیں گے جب تک پیازوں کا کلر wurde چینج ہو جائے اور اس میں سے آئیل جو ہے وہ چھوٹ جائے بھنائی کرتے ہوئے مجھے چھے سے سات منٹ ہو چکے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیل جو ہے وہ پیازوں نے چھوٹ دیا ہے یہ مسالے نے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سارے مسالے اور مزید اب ہم اس کو بھول لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح اس میں ان کی بھنائی ہو جائے کچھا پن مسالوں کا ختم ہو جائے مسالیں ہمارے اچھی طرح بھن چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی اور دہی کے ساتھ اس کی بھنائی کر لیں گے دہی کی بھنائی ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پائے یخنی سمیت اب یہاں پر ہم اس کو اس جیسے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم جہے وہ دو سے تین بائل آنے تک پکائیں گے اور پھر اس کے بعد فلیم بند کر دیں گے یہ جیسے جی پائے جو ہے وہ تیار ہو گئے اور ہم نے جیسے فلیم بند کر دی تھی اب میں اس پر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون گرم مسالہ اور پری کٹا ہوا ادرک ماشاءاللہ سے فائنال لک تیار ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ہی مزدار لک آئی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی لزیز بنے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ نان کے ساتھ ٹرائے کیجئے اور کھائیے اور ہلکا سا اس کے اوپر لیمون ڈال کر تو بہت ہی مزیدار ٹیسٹ لگتا ہے اس کو ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جلدی سے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیا کریں ملتی ہو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ